اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لئے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے ریاست کے اندر ریاست اور اس تحریر کو لکھا ہے حفیظ اللہ نیازی نے حفیظ اللہ نیازی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کیا بلا ہے سات جنوری انیس سو اکاون ایک ایسا دن جب پاکستان آرمی وجود میں آئی لیفٹیننٹ جنرل ایوب خان پہلے سپاہ سلار بنے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ قومی اسکری قیادت نوزائدہ ریاست پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں آتے ہی تحفظات تفکرات کا بیج بودے گی دس مارچ انیس سو اکاون گو خوش قسمت دن کے وزیر آزم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش ناکام بنا دی گئی مگر ساتھ ہی کئی سوالات تفکرات جنم دے گئی کمانڈر انچیف جنرل ایوب خان کراچی دار الحکومت میں تھے دو جنرل اکبر خان اور نظیر ملوث تھے باقی تقریبا سارے سینئر افسران مدد و معون تھے ٹرائل ہوا جج صاحب نے جنرل اکبر جو سرغنہ تھا سوال کیا کہ آپ لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ کیوں الٹنا چاہتے تھے دنگ کر دینے والا جواب آیا حکومت نا اہل تھی بھارت کے لیے پریشم اور بد انوانی عام تھی انیس سو اکاون میں دیا گیا جنرلیلوں کا عدالتی بیان کی گونچ آج بھی موجود ہے ستر برسوں سے بار بار کانوں سے ٹکرا رہی ہے آج تک حکومتوں کو ناپنے تولنے کا پیمانہ بن چکا شد و مت سے رائج اس پیرائے میں تب سے ریاست اندر ریاست کے رائج نظام کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر وجود میں آیا وہ ستر سال پہلے ریاست کے اندر مضبوط ریاست نے جنم لیا آوائل میں سیبل بیروکریسی مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اُگری اور پھر چند سال کے اندر توانہ طاقتور قوتیں سامنے آگئیں اور ڈیپ سٹیٹ کی تاریخ رکم ہونے کا آغاز ہو چکا ڈیپ سٹیٹ کی تاریخ ہے کیا اور برائے مخمسہ آخر کو یہ راز ہے کیا کیا ریاست پاکستان میں پہلے دن سے ڈیپ سٹیٹ قائم تھی سائنس میں لمبی چوڑی بحث میں جائے بغیر اس کا عملی استعمال 1990 میں پہلی مرتبہ ترکی میں ہوا عرصہ نو سال میں دس وزیر آزم تبدیل ہوئے انتہائی اسلامیسٹ نجم الدین اربکان سے لے کر آخری خاتون وزیر آزم تین سو چیلر تک بدلتے رہے ہر تبدیلی کے پیچھے ترکی فوج کی سوچ تھی ترکی دنیا سے الگ ایک حقیقت اور بھی کہ فوج نے ملک بنایا اور اپنا کردار آئین میں درج کیا ڈیپ سٹیٹ یعنی کہ ریاست کے اندر ریاست اور اب یہ ایک بقاعدہ پولٹیکل ترم کے طور پر استعمال میں ہے جدید ریاستی نظام پر نظر ڈالیں تو حقیقت سامنے آئے گی کہ ایسا نظام صدیوں سے موجود ہے ہر ملک میں دامے درمے اس کا وجود بھی ہے چند سال پہلے امریکی وزیر ہیلوری کلنٹن جب پاکستان کے دورے پر آئی تو اس بارے میں اس سے ایک سوال پوچھا گیا سوال یہ ڈیپ سٹیٹ ہے کیا پہلے تو ہیلوری ہڑ بڑا گئی بعد میں جواب دیا کہ میں اس کی مثال کچھ ایسے دوں گی کہ قائد آزم نے سیاسی جدو جہد سے پاکستان بنایا لیکن فوج نے پیچھے رہ کر اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور حکومتوں کی تبدیلی بزور بازو کی اور پردہ سمے میں ریاست کو کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان سے بھلا یہ عزاز کون چھین سکتا ہے کہ ستائیس جنوری انیس سو اکاون میں ادھر کمان پاکستانی جرنیلوں کے ہاتھ آئی ادھر ریاست کے اندر ریاست کا وجود قائم ہو گیا گورنر جنرل خواجہ نازم الدین نے وزیر آزم کا عوضہ سنبھالا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گٹ جوڑ کر کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنایا گورنر جنرل غلام محمد نے اسی سازش کو آگے بڑھایا اور نازم الدین کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا سپریم کورٹ نے کندہ بڑھایا اور برطرفی پر مہور تصدیق سبت کر دی گورنر شاہد حامد اپنی کتاب میموریز ٹریزر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر آزم نازم الدین سے اسٹیفہ طلب کیا دائیں بائیں کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان اور سیکرٹری دفاع جنرل اسکندر مرزا کھڑے تھے نازم الدین کے انکار پر ان کو برطرف کر دیا گیا اگلے چند سال میں چھے وزراء آزم آئے اور گئے اور بھارتی وزیر آزم جوائلال نہرو کو کہنا پڑ گیا کہ اتنے پنجامیں نہیں بدلے جاتے جتنے پاکستان میں وزیر آزم بدلے جا رہے ہیں انیس سو چونسٹھ پینسٹھ کے انتخابات میں فاطمہ جنہ نے جنرل عیوب خان کے شیم الیکشن میں حصہ لیا تو غداری اور کردار کشی کا سامنا کیا بھٹو صاحب کا اقتدار اس لیے منفرد ہے کہ پاک فوج انیس سو اکتر میں بھارت سے شکست کے بار پر مزدگی کا شکار ضرور تھی آفرین کے چھ سال بعد بھٹو کو اقتدار سے الگ کرنے میں وقت نہ لگا اپنے ہاتھوں سے جنیجو کا بھٹ تراشا فیصلہ سازی اپنے ہاتھ میں رکھی جنیجو کو پھر بھی برخواستگی کا سامنا کرنا پڑا پھر بے نظیر نواز شریف نواز شریف بے نظیر کی سونگ رہی جمالی جنیجو سے بھی کمزور مگر ایک سال با مشکل نکال پائے دو آزار آٹھ میں زرداری دو آزار تیرہ میں نواز شریف اور دو آزار اٹھارہ میں عمران خان حکمران ضرور رہے اہم قومی فیصلے ایوان وزیر آزم سے باہر ہوتے رہے اور یہ راگ اب تک گایا جاتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ